موسیقی 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 اچھرے کہتے میں سوتا ہوں تو بابا یہاں آپ کا گھر ہے گھر ہے گھر نہیں ہے آپ کہاں رہتے ہیں اچھرے میں رہتے ہیں اچھرے میں رہتے ہیں سوتے کہاں ہیں سوتے کہاں ہیں چوپی چوپی آیا ہے نا میرے پاس یہ دیکھیں جی یہ ایک انسان ہے جو یہاں بستا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ امران خان کی یا ان کی حکومت کی افراق دلی ہے کہ انہوں نے شیلٹر روم شروع کی ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس حد تک یہ شیلٹر روم کامیاب ہوں گے ابھی ایک جو بزرگ ملے تھے کہ میں شیلٹر روم میں سویا ہوں آج میں نے نہیں جانا میں نے کہا کیوں وہ کہہ رہے ہیں میرے پینتیسو روپیہ تھا نکال لیا کسی نے میری جیب کار لیا ہے تو اس طرح کی جو واقعہ تھا آپ بابا آپ کی اگر رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے نا تو آپ ہمیں بتائیں تاکہ ہم آپ کو وہاں کہیں چھوڑیں ادھر آپ کو رہائش نہیں ہے ہم کہی ہے دعا مغائیں آپ کے لئے دعا ہوگئے بابا آپ دعائیں ضرور دیں لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی رہائش آپ کا گھر نہیں ہے تو گھر یہاں پر امران خان نے گھر بنائے آپ لوگوں کے لئے آپ وہاں جا کر زندگی کو چھوڑیں مران خان نے چھوڑے شیلٹر روم بنائے ہوں انتے کیوں نہیں رہنے رہے دوسریے تھے کچھ رہی ہے شیلٹر روم سامنے بنائے شیلٹر روم بنائے ہیں اس کے بھی مسائد آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم کام کرے ہیں یا ان کے شیلٹر روم میں ڈہہ رہے ہیں ہم تو کام کرتے ہیں آپ دیکھیں آپ دن کو بے شک کام کریں اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن رات کو تو سکھ آرام سکون سے سوئے نا ٹھیک ہے نا تو اس لئے اگر آپ کو وہ ہو تو آپ وہاں جائیں شیلٹر ہومز میں جائیں چا کہہ رہے ہیں اینوں نے دو تین دن کھڑیا سا رہے تھا شروعہ سامنے بھی کھڑیا نا یہ نہیں دین دی ہوتے ہیں نا ساندھے نہیں رہا دین دن دن دوسرے دن جاندے نہیں اینوں نے تا ساہب ہی آیا لڑڑ لیا کے گیا شروعہ ساہب ہی لیا کے گئے نا لیپ ٹھیک ہے تو اس لئے کا میرا کے گیا رہا در دن دوسرا نے ج支持 کیا رے ہیں کی کہنا چاہ رہے ہیں کی کہنا چاہ رہے ہیں کی کہنے کی چلی کیری دیا 봐요 ہے ک acompanNS ہے 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 آپ کچھ خلانے بار آپ کوش پکا پکھ چل exhibition آہ بابا جی کر سکتے ہیں اس میں آپ کے بچے کاؤں ہیں آپ کے بچے کاؤں ہیں اولاد ہے کوئی تاڑی کتے ہوندے نے خدمت نہیں کر دی تاڑی تاڑی ہے پھر تانو فوٹپاہت تے کیوں چھٹیا ہویا خدمت کر دی تے پھر کار ہوندے نا ہے سوالے میں آجازت لے گیا یہاں میں بچوں سے اجازت لے کے آیا ہوں باہر یہ کردار ہیں جی سارے بڑے زندہ جاگتے کردار جو بھوک سے افلاس سے ننگ سے اور نشے کے وجہ سے یہ لوگ شاید کل ہم میں نہ رہے اور یہ بڑا علمیاں ہوگا کہ خدمت گزاری کے دور میں اس طرح کے بڑاپے میں جن کے قدم و تل جنت ہے جن کے کہنے پہ جو ہے وہ جنت کے دروازے واہ ہو جاتے ہیں وہ لوگ سڑکوں پر دھکے کھاتے پھریں یہ بڑا علمیاں ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے ان کو فوٹپاتوں پہ چھوڑا اور بالخضور سٹیٹ کے لیے جو ان کو سنبھالنے سے کاسر ہے اور مختلف طرح کے لوگ ہیں مختلف طرح کے افراد ہیں ان کی تعداد ہے بہت بڑی تعداد ہے اور یہ تعداد رات گئے رات دھلے بڑھتی جاتی ہے اور یہ فوٹپات ان لوگوں سے آباد ہیں فوٹپات پہ یہ لوگ گزارہ کرتے ہیں گزر بزر کرتے ہیں اور یہی فوٹپات ان کا اورنا پیچھونا ہے یہاں یہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ اسی طرح یہاں شام ڈھلے رات ڈھلے بڑے پیمانے پہ آپ کو بستر ہی بستر نظر آئیں گے اور یہ لوگ اسی طرح یہاں گزارہ کرتے نظر آئیں گے ان سارے معاملات میں آپ دیکھیں کہ نہ صرف حکومت کو سوسائیٹی کو معاشرے کو ہر فرد کو اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے تاکہ ان لوگوں کی اشک شوئی کی جا سکے ان کو سنبھالا جا سکے ان کو سنبھالا جا سکے یہ بھی معاشرے کے وہ کردار بن سکے جن پر فخر کیا جا سکے معاشرہ اپنے ان کرداروں پر ہمیشہ فخر کردہ دکھائی دیتا ہے جو کردار نمائع ہیں جو ایمیجز رکھتے ہیں آپ نے جن کے نیشنل یا انٹرنیشنل ایمیجز ہیں جن کی سٹینڈنگز ہیں جن کی بلونگنگز ہیں لیکن یہ وہ کردار جن کرداروں کو اجاگر کرنے کی پروگرم تماشا کوشش کر رہا ہے یہ کردار ہمیشہ آپ کو دھتکارے ہوئے ملیں گے یہ کردار سڑکوں پر دھکے گاتے ہوئے ٹھٹرتی سردی میں اپنے تن پر وہی پرانا ملبوس لیے آپ کو دربدر ملیں گے یہ لوگ ہمیشہ آپ کو انہی فٹ پاتھوں پر ملیں گے ان کی زندگی اجیرن ہو چکی ان کے خواب پہمال ہو چکے اور ان کے بس میں فقط بچا ہے تو کچھ سانسیں کیونکہ وہ ان کے اپنے بس میں نہیں ہیں تو یہ آپ دیکھیں کہ ان جگہوں پر جب آپ سروے کرتے ہیں جب آپ جاتے ہیں تو یہاں بڑے بڑے لوگ گاڑیوں میں گزر جاتے ہیں لیکن سریٹ اور معاشرہ وہ ان کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ حالات یہاں تک پہنچتے ہیں اور ان حالات میں لوگ پھر اپنا آپ ڈھونڈتے پھرتے ہیں اپنے تن کا کپڑا ڈھونڈتے پھرتے ہیں ان سارے مسائل پر چاہ ہونا چاہیے کیا سٹریٹیجی ہونی چاہیے کسی کو کچھ علم نہیں اور بہت بڑے بیمانے پر انیشیٹیفز لینے کی ضرورت ہے امرجنسی نافذ کرنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کے حوالے سے جو فٹپاد پر بسیرہ کرتے ہیں یہ امرجنسی نافذ ہوگی تو حالات بہتری کی طرف جائیں گے کائنات کا سب سے خوبصورت احساس ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی سکھ کا سانس لے اور اس کا دکھ ختم ہو جائے اور اس کا تن آپ ڈھانپ سکیں اس کے تن پر آپ کپڑا ڈال سکیں عشق شوئی کر سکیں اس کے خواب اسے واپس لٹا سکیں یہ دھندہ بڑا عجیب دھندہ ہے کہ اس میں لوگوں کے زندگیاں برباد خواب برباد اور ان کی جو تن ہے اس پر چادر تک نہیں ہے اور وہ فٹپاد پر چھٹھرتی سردی میں جنوری کے ماں میں آپ کو سال نو پر بگار بگار کر یہ کہتے ہیں کہ خدا رہا ہمارا کچھ کیجئے ہمارا کچھ کیجئے نہیں تو ہم نہیں رہیں گے فادشہ باز خان کو اجازت دیجئے اللہ نکے بار